سننے والے ناظرین کو اب جو آنے والی شب ہے اس کی تازیت پیش کرتا ہوں اس وقت اٹھارہ رمضان ہے بیس اپیل اور بودھ ہے مجھے امید ہے آپ جہاں بھی یہ پرام دیکھ رہے ہوں گے خیر و آفیہ سے ہوں گے اور آیام آزا آیام غم اور یہ ہم اس کو شام غم کہہ سکتے ہیں لگاتار اس حوالے سے جو ہماری مجالس کا سلسلہ ہے آج سے انشاءاللہ اس کا آغاز ہوگا اور شب شہادت تک ان کا سلسلہ جاری رہے گا اور انیس وی کی رات بھی ہے شب قدر بھی ہے اور ہزار بہنوں سے بہتر ہے اور مولا علی علیہ السلام کی شہادت کے آیام ہیں وہ کیا حالات تھے کیا وجوہات تھی اور آپ کے فضائل اور مسائب یقینا ہم مولانا صاحب سے جانیں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں یو ایس اے سے جناب مولانا سید عابد بالکرامی صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم ورحمت اللہ علیہ وسلم کیسے مزاج جی مولا کا کرم مولانا صاحب آپ خیریت سے ہیں ٹھیک ہے اللہ کا شکہ اللہ کا شکہ آپ لوگ سب ٹھیک ہے جی الحمدللہ تو ناظرین تمام جو محبانِ علی بیت ہیں وہ یقینا آج کی خصوصی مجلس کے انتظار میں بھی ہوں گے سب سے پہلے ان لوگوں کا شکیہ جن لوگوں نے اس کارے خیر میں سالے لیا ہے تین سو تیرہ میں سے نائنٹی ٹو لوگ ابھی تک شامل ہوئے ہیں ابھی بھی ہمارے ہوت لائنز اور تمام جو تفصیلات آپ کی سکین پر جب آئیں تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں کچھ سوالات آپ کے لکھ کر آئے ہیں اس کا انشاءاللہ مجلس کے بعد جواب مولا صاحب سے حاصل کریں گے اور پھر مزید آپ کی کول پیم شامل کر پائیں گے آج اتار کا وقت لندن میں آٹھ بچ کر اکیس منٹ ہے تقریباً اس سب تک ہمارا آپ کا ساتھ لے گا تو لیچہ آگے بڑھتے آج کی اس خصوصی شام رمضان میں گزارش کروں گا اپنے بیان کا حغاظ حرمائے جناب مولانا سید عابد بلگرامی حوض باللہ من الشیطان والعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على الرسول السخلائر محبوب رب المشریخین المغربین جد الحسن والحسین اب الخاسم محمد اللہ علیہ وسلم حمد بار جو وَلَا أَهْلِ بَيْتِهِ تَيَّبِينَ التَّاهِرِينَ الْمَاسُمِينَ الْمَظْلُمِينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم الٰى مَتَا حَارُوا فِيكَا يَا مَوْلَا وَمَا أَدْرَاكَا مَا لَيْلَةُ الْخَدْرِ صلی اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعالی محمد وعجل حضر داران امام بڑی مصیبت کی شب کا آغاز ہوا قیامت کی شب ہے اب دو گار لندن میں بلکل مغرب خریب ہے اور شبِ ضربتِ امیر الممنین کی شب ہے قیامت اور مصیبت خاندان اہل بیت پہ آئی ہے سیدانیوں کے اوپر یہ یقین ہو گیا تھا کہ یہ یتیمی کی کا اعلان ہے اور دوسری طرف آج شبِ خدر بھی ہے ایک پہلی شبِ خدر فورٹین فورٹی تری ہجرہ کے رمضان کی ہے شبِ انیس رمضان اب شروع ہونے والی ہے ہم سب کے لیے عبادت کی شب بھی ہے آوزاری کی شب بھی ہے ماتن کی شب بھی گریہ کی شب بھی ہے پہلی رات ہے شبِ خدر کی تو آج کچھ باتیں شبِ خدر کے تعلق سے کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ اسلام یہ رمضان کا پیک آج پہلا پیک تین راتیں آنے والی ہیں جس کی آج پہلی رات یہ وہ رات کہ جس کو ایک ہزار مہنوں سے مثال دی گئی کہ تھاؤن منس کے برابر یہ ایک رات ہے جس کی آج یہ پہلی رات ہے شبِ خدر کے بارے میں کوئی یہ گیرنٹی کے ساتھ یقین کے ساتھ یہ نہیں بول سکتا کہ وہ امیس کی رات ہے یا اکیس کی رات ہے یا دیئیس کی رات ہے تینوں راتوں کے لیے عمال رکھے گئے لیکن زیادہ روایتیں دیئیس کے لیے لیکن آج کی رات بھی بلکل ویسی ہے جیسا آپ کو تیئیس کو عمال کر یہ ذہن میں دکھ کے سوچو کہ آج ڈیسٹینی بدلنے والی رات ہے آج تقدین بدلنے والی رات ہے آج تمہاری لائف کے سارے رکاوٹوں کو دور کرنے والی رات ہے آج اٹھارہ روزے جو تم رہ کر یہاں تک پہنچے تو وہ تقوی تم نے حاصل کیا اب اٹھارہ دن کے بعد آج مانگ لو جو مانگنا ہے یہ رات صرف دعاوں کی رات ہے یہ رات صرف مغفرت کی رات ہے یہ رات گناوں کی معافی کی رات ہے یہ اتنی امپورڈنٹ ہے کہ میں نے جو جملہ بلا کہ گناوں کی معافی کی رات یہ ذہن میں رکھو کہ میں سب سے بڑا اللہ کا گناہگار بندہ اللہ کی مخلوق میں سب سے بڑا گناہگار میں یہ جب تک تمہارے ذہن میں نہیں آئے گا تم استغفال نہیں کرو اس رات کے بارے میں ہمارے علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ اپنی لائف کی لائف ٹائم یعنی آخری رات سمجھ یہ عمال کر اس لیے کہ پتہ نہیں کہ ہندہ سال شب قدر میں ہم رہیں گے یا شب قدر میں ہم نہیں رہیں گے اگر تمہارے ذہن میں یہ آ جائے کہ یہ رات مجھے بخشوانہ ہے اپنے آپ ہر شیعہ کو ہر چاہنے والے کے ذہن میں یہ احساس ہونا چاہیے کہ آج کی رات میں اپنے گناہوں کو معاف کروانا ہے یہ ذہن سے میں مت رکھو کہ میں گناہگار نہیں ہوں میرے گناہ معاف ہوگے دوستو آج کی رات صرف گناہوں کو یاد کر کے اپنی گناہوں کی معافی کرو جتنا تم استقفار کروگے جتنا تم معافی مانگوگے اللہ تم کو آج کی رات تمہاری عبادتوں کو قبول کرے گا میں آج کے کچھ عامال بتاؤں گا جو کتابوں میں عامال ہیں وہ نہیں بتاؤں گا جو آپ ہمیشہ کرتے ہیں وہ عامال نہیں بتا رہا میں وہ عامال بتا رہا کہ جو سے آپ کی آج کی رات کی ساری دعایں خبول ہو اٹھارہ دن سے مسنسل آپ محنت کرتے ہوئے آپ مشاقت کرتے ہوئے لندن کے اتنے لمبے لمبے روزے رکھ کر آپ اسٹیج میں پہنچ گئے کہ آج کی رات آپ کو انام لینا ہے آج کی رات اللہ کی بارگاہ سے گفت لینا ہے آج اللہ کی بارگاہ سے توفہ مانگنا ہے کہ پروردگار میں نے آٹھارہ دن تیری تیری محبت میں تیری اطاعت میں میں نے روزے رکھے اب وہ اٹھارہ دن کے روزوں کا عجر مجھے عطا کر یہ کرم پروردگار ہے کہ ماہ رمضان میں اللہ نے تین راتیں ایسے رکھ کے اپنے بندوں پہ وہ کرم کیا کہ اے میرے بندوں تم آج مانگو سال بھر پلیز میرے جملے گھر سے سنو سال بھر ہم نوک کرتے ہیں اللہ کے دور کو سال بھر ہم بولتے ہیں کہ پروردگار پلیز اوپن دے ڈو فا می پلیز اوپن دے ڈو فا می میری یہ دعا ہے یہ دعا ہے یہ دعا ہے یہ دعا ہے کلے آج میرا خالق کانات آج میرا رب العالمین آج میرا رب المشیخین والمغربین آج وہ غفور الرحیم آج وہ طواب الرحیم بار بار بول رہا آج یہ جملے بولنا اللہ کی بارگاہ میں کہ تُو طواب الرحیم ہے آج وہ ارحم الرحمین آج وہ کرم کرنے والا آج وہ احسان کرنے والا آج سب سے بڑا جو کریم ہمارا خالق کانات ہے آج وہ اپنے بندوں کو بول رہا کہ میرے بندے آج جو ماننا ہے تو مجھ سے مان لے آج میں تیرے اوپر رحمت کو نازل کروں گا تو دعا مانگنے کی رات ہے مغفرک کی رات ہے توبہ کرنے کی رات ہے اور صرف یہ نہیں کرنا کہ اپنے لیے ماننا آج کی رات تم چاہو تو جیسے تمہاری خدر بدلے جیسے تمہاری تخدیر بدلے تم آج اپنے مرہومین کی تخدیر کو بدلو اپنی مرہوم مات کی مرہوم بات کی تخدیر کو بدلو آج کچھ عمال ہے جس سے تم اپنے والدین کی تخدیر کو بدل سکتے آج کچھ عمال ہے جس کی طرف سے تم اللہ کی بارگاہ میں خریب ہو سکتے آج کچھ عمال ہے جس سے تم سارے مرہومین کے درجات کو بلند کر سکتے اگر آپ یہ چاہتے جو جو سن رہا مجھے اہل پیچ چینل لندن سے لائف آج اٹھارہ رمضان کی مدلس کو جو جو سن رہا آپ یہ چاہتے کہ آپ کی مار باپ کے درجات بلند ہو جائے آج ان کو جیسے آپ انعامات ایکسپٹ کر رہے ہیں کہ مجھے ملے تو اسی طرح آج وہ بھی مجبور ہے وہ یہ دیکھ رہے کہ میرا بیٹا مجھے کتنا بھیجتا ہے میری بیٹی مجھے کتنا بھیجتی ہے میں ان کو سلام کرنا جو آج کی مجلس کو جنہوں نے سپانسر کیا ہے یہ سو لکھی کہ ان کو یہ چانس ملا کہ اپنے مرہومین کے لیے مجلس کو سپانسر کر کے ازاداری حسین کا سواب اپنے والدین کو دے رہے ابھی بھی جو جو سننے والے ہیں ان کو ابھی بھی موقع ہے کہ ابھی دو شب قدر باقی ہے مین امام علی علیہ السلام کی شہدت باقی ہے شہدت کی مجلسوں انہیں آج سے لے کے اکتیس رمضان تک یہ ساری مجالی سے میرے مولا کی شہدت کی مجلسیں ہیں وہ لوگ سو رکھی آپ انصاف سے وہ لوگ اگر آپ لندن میں امریکہ گرنیڈا جہاں جاں مجھے سنا جارا اگر آج آپ علی کی محبت کا دم بھر رہے اگر آج تم علی کی محبت میں جا کے امام علی کی مجالس میں شریک ہو رہے تو یہ کس کی وجہ سے ہو رہے یا ان پیرنس کی وجہ سے ہو رہے ان ماباد کی وجہ سے ہو رہے کہ جن کی وجہ سے تمہارے دل میں ولایت امیر المومنین آج تو آج امیر المومنین کے نام پہ اپنے مرہمین کو بخشنے کے لیے امام علی ہی کی شہدت کی مجلس کرے آپ اگر امام بارگاہ میں لندن کے کو امام بھرگا میں یوکے میں کریں گے تو آپ کو چار سو پانچ سو آٹ سو پاؤنڈ ہوں گے یا ایک سو دس پاؤنڈ دے کے یہ مجلسوں کو سپانسر کرو اس میں آپ کا فائدہ میرا کوئی فائدہ نہیں میں تو صرف آپ سے دعا چاہتا ہو کہ آپ میرے لیے دعا کر دینا مولا آپ کو سلامت رکھے اس لیے کہ دوستو آج کی اتنی امپورٹن رات اب ایک در گھنڈے کے بعد شروع ہو لے باتیں جب آج آپ افتار پہ بیٹھیں جب ڈائننگ جیبل پہ آؤ پہلا کھجو جو موں میں رکھنے سے پہلے بسم اللہ الرحیم اللہم اللہ کا سنتو والا کہنے سے پہلے پہلی چیز اس کا شکر ادا کرو جس سے ون ورڈ کہ الحمدللہ رب العالمین کہ اللہ پہلا شکر ہے کہ شب قدر کی رات مجھے اب تک مل گئی اس لیے کہ وہ صبح کا وہ جو افتار کے وقت کی دعا ہے وہ سیدھا عرش الہی پہ جائیں اور رحمت کو لے کر آئیے شکر ادا کرو کہ تم کو شب قدر کی رات مل گئی اور دعا کرو جو جو آمار کر رہے جو جو دعائیں مانگ رہے ان کی دعاوں کو تو خبول کر رہے اس کے بعد اگر گھروں میں ہو تو آج کی رات کا حصول ضرور کرنا اور آپ نے کل میں نے بتایا تھا کہ آپ نے ہو سکتا صدقہ دیا اگر صدقہ دے دیا تو اس سے بہتر کوئی امان نہیں نہیں دیا ہے کوئی نیا آدمی سونا تو still you have chance شب قدر کا صدقہ بہت بڑا صدقہ ہے میں نے کل ایک جملہ بولا تھا آپ اس کو accept کرو یا اس کو accept نہیں کر ہمارے علماء کہتے ہیں ایک سال تک اس کا فائدہ پہنچتا ہے آپ سونچ رہے ہیں مثال کی طور پر مثال دینا بھونی مثال دینا بھونی مثال دینا کہ مثال کی طور پر ایک سال تک آپ کو اس کا interest ملتا رہے میں اپنی لینگج میں بھائی ایک سال تک اس کا فائدہ ہوتا رہا ہے ایک آئندہ شب قدر تک تم کو اس کا فائدہ ہوگا ہے تو تم نے آج اگر شب قدر کا صدقہ دے دی اور میں نے کل نیت میں پتا ہی اس کی بارے میں میں نہیں بہتا تو بار آمال شروع کرنے سے پہلے اگر گھروں میں ہو یوں کے میں یا امریکہ میں جو سن رہا ہوں غصول کر لو غصول کر کے عمال شروع کرو بغیر غصول کے عمال میں شروع اگر آپ مغرب سے پہلے امریکہ اور کیلنے والوں کو بہتے ہیں اگر آپ مغرب سے پہلے جار امام بھر گا تو اس مغرب سے پہلے بھی غصول کر سکتے کوئی واجب غصول نہیں غصول کا طریقہ میں نے بتا دیا اب نہیں بتا غصول کرنے کی نیت یہی کرو کہ میں شب قدر کا غصول کرتا ہوں خور بتا لے رہا ہوں غصول کرتا ہوں اپنے گناہوں کی معافی ہے جملہ ضرور بنو میں اپنے گناہ کبیرہ اور صدیرہ کی معافی کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں میں آج کی رات اس کا ہے پھر یہ بولو کہ میں سلامتی ہے امام میں زمانہ کے لیے غصول کرتا ہوں تمہاری سلامتی ہے چوہتی نیت کرو کہ میں زیارت امام حسین شب قدر پڑھتا ہوں پھر بتانے جانا پانچویں نیت کرو کہ میں شب قدر میں اپنی حاجات کو اپنی دعاوں کو اس کریم کی بارگاہ میں پیش کروں گا تو اس سے تمہاری دعا ہے خبول اور غصول کرو کہ سارے مومنین اور مومنات کے حق میں دعا کرو اس کے بعد نیت کرو کہ میں غصول کرتا ہوں ظہور امام کی کل شبہ ظہور امام کا چانس ہے جہور امام کے لیے میں دعا کروں گا خور بتا لیے یہ ساری نیتیں کر کے غصول کریں غصول کے بعد ہمارے دیکھیں تیس پینٹیس منٹ کی تغیر ہے میری مجبوری نیت یہ کرنا جو آپ کے ہمار مفادی جنہ میں یا مسجدوں میں جو امام بارگاہوں میں کرا دے وہ تو آپ پہلی چیز جو میں ہمیشہ بولتا ہوں یہ بات جب آپ نیت کر کے کھڑے رہو مسلح تو آپ کی پہلی جو دو رکھت نماز ہوگی وہ شکر کی نماز ہوگی کیوں شکر کی نماز پڑھیں گے ابھی امام شکر نہیں کیا آپ نہیں آپ اس کا شکر ادا کر رہے پہلے اس لیے کہ رات صحت کے ساتھ نہیں دیں رات آپ کو عزت اور صحت کے ساتھ رات میں دیں تو اس کا شکر کہ اللہ تو نے مجھے توفید دی پلیس جنگرے ورسے سکھو اللہ تو نے مجھے توفید دی کہ شب قدر کے دن میں تیری بارگاہ میں آکے عبادت کر سکوں تیری بارگاہ میں آکے مان سکوں اگر اللہ یہ توفیق میں دیتا یا میں بیمال ہو جاتا خدا نہ خاصتا ایکسیڈنٹ ہو جاتا خدا نہ خاصتا پیٹ اپسٹ ہو جاتا تو میں بیسٹر پہ رہتا یا اور مر جاتا اگر ان ناسیت سے اب تک تو ماں بھائی تین دہت میں رہتا اس نے پوری زندگی بھی ہے تو پہلا شکر استاد آ کرو دو رکعت شکر کی نماز تین چال منٹی ہوگی فجر کی نماز کی طرح اللہ کی بارگاہ میں جا کے دو رکعت شکر پڑھ کے بولو اللہ دینا شکر ہے کہ تم نے مجھے صحت اور عزت کے ساتھ شب قدر کی توفیق دے اس کے بعد جو تم عمال کرو گی جو نماز پڑھ ہوگی وہ اپنے امام بھی سلامتی کی نماز ہے دو رکعت سلامتی ہے امام زمانہ شب قدر میں پڑھتا ہوں کھول مطلی بلکل یہ ساری نمازیں یہ پڑھ کے امام کی سلامتی کی نماز پڑھ کے ان کی دادی مظلوم بی بی کی تزبیر پڑھ دیا ہاتھوں کو آج گھڑی دیکھ کے آمال نہیں کرو میں تمہارے گھڑیوں کو دیکھ کے آمال نہیں ہوتے اللہ بھی اگر گھڑی دیکھ کے دینے لگے تو پھر ہمارا کیا ہو اس کی بارگاہ میں ٹائم کے ساتھ آمال نہیں ہوتے اس کی بارگاہ میں ایک سٹمپور بولنا ایک سٹمپور بول تو اب آپ کیا کریں گے جو رکعت سلامتی کی پڑھ کے آج کی رات کی انپورٹن ترین رات میں آج یہ رات زمانے کے امام سے بھی منصوب کسی کے کل کی صبح میرے مولا کے ظہور کیا چانس ہے ایک پاسیبیلٹی ہے کہ کل میرے مولا کا ظہر جائے انشاءاللہ انشاءاللہ ظہور امام کے لیے ایک آوازِ بزن سروات پڑھ اللہمہ صلی اللہ علیہ محمد وعالی محمد واجن پڑھ زہور کی دعا کرو پہلے سلام جی کی دعا کرو آج کی رات کہ اللہ تو اپنی آخری حجت رحمت نعمت برکت کی سلام دی کیوں بہر رہ مہین سلام جی کے آج کی رات پڑھو اس لیے کہ تنظل الملائکت و روح و فیہ بے اس نے ربہ من کل عمد آج ملائکہ آپ کا اللہ کا عمل لے کر امام ہی پہ آئیں گے اگر تم سلام دی کی دعا کرو گے تو تمہارا رشتہ ایک امام سے بنے گا امام تم کو دیکھ کے مسکرائے گا پھر تم کو امام یوں بھی نہیں بھولتا ہے امام پھر امام نہیں بھولے گا آپ سوچو آپ شروع کی رات اپنے امام کی سلام دی کی دعا کر دی تو امام بھی تو آپ کی سلام دی کی آج کی رات دعا کرے اگر امام آج کی رات تمہاری سلام دی کی دعا کرے گا تو تم ساتھ بھر سلامت رہو گے ساتھ بھر پریشنیاں اور صحیح کے ساتھ رہو گے پلیز میری ریکوست ہے کہ سلام کی امام کی نماز ضرور پڑھنا اور اس کے بعد دعا فرج ضرور پڑھنا دعا فرج جس میں آپ کہتے ہیں اصا 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 الاجل 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 یا ارحم الراہلین آخری میں یہ کہتے ہیں یہ دعا پڑھو آج کی راز سے مولا کے زہور کی بھی دعا کرنا اور اللہم کلے ولی اکر حجت ابن الحسن والی دعا پڑھنا یہ دو رکھت نماز اس کے ساتھ یہ عمال آج کی راز اس کے بعد دو رکھت زیارت امام حسین کی نماز پڑھیں یہ آج کی رات کی بڑی فضیلت ہے کہ مولا حسین کی کوئی زیارت نہیں یہ عمال کی میں صرف عمال بتا رہا وہ عمال بتا رہا جو کتابوں میں نہیں جو علماء کہتے ہیں الگ الگ طریقے سے جو آپ آج سے محصول عمال ہیں وہ تو آپ کریں اس کے علاوہ بول رہا قرآن کے عمال ہیں سورہ ہیں وہ تو آپ کریں اس کے علاوہ یہ عمال بتا رہی سٹارٹ کر کے پھر وہ عمال شروع کرنے تین چیزوں میں زیارت امام حسین سلامتی شکر چوتھی چیز کیا کرو گے آج کی رات اپنے مرہومین کو بخشوانا چاہتے ہو بخشوانا چاہتے ہو یہ چاہتے ہو کہ تمہاری ماں تمہارے باپ وہ شب خدر کا پورا فائدہ کچھ جیسا تم ایکسپیٹ کر رہے ہیں کہ شب خدر کی وہ رحمتیں ہیں وہ نعمتیں ہیں وہ برکتیں ہیں آپ تک آئیں تاکہ یہ نہیں چاہتے کہ آپ کی ماں کو بھی ملے آپ کے باپ کو بھی ملے آپ کے بھائی کو بھی ملے آپ کی بہن کو بھی ملے سارے مرمین کو ملے اگر آپ یہ چاہرے کہ سارے مرمین کو وہ آج کی رات کا فائدہ ہو اسلام میں principle نہیں ہے اسلام میں فرگومنس تم یہ نہیں کہ مجھے مجھے پورے فائدے ہویا مروم تو مر گئے دس سال ہو گئے پیس سال ہو گئے پچھال سال ہو گئے ہے آپ کیلو ہمارے اوپر واجب ہے لازم ہے اپنے گراند 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 فیلنس کے لئے کو بھی بچوار صرف دو رگر نماز بول رہا دو رگر نماز بول رہا یہ دو رگر نماز بڑھو مغفیرہ کے مالدین نیت کا اس میں آپ کے دادا دادی نانا نانی سارا انٹیر آپ کا خاندان آجائے اور اس کے بعد یہ بھی بول سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے سرکار کے زمانے سے لے کے آجائے جتنے مروں میں نے ان کو بخش دیا اتنی سمپل نماز لیکن یہ نماز ایک ایسی گورڈی مائن بن دی کہ تمہارے سارا خاندان تم دور کر نماز سے بخش رہا سکتے اور آج کی راق آج کی سو امپر پہلی رگر میں الہم کے بعد سورہ توحید دوسری رگر میں الہم کے بعد سورہ انا آتاینا کل کاؤسر یہ نماز سو سمپل سو سمپل نماز قدم میں بیبی کی تذریر پڑھنا مجھول بیبی اٹھا کے بار بار یہ بولنا کہ کریم آشہ بے قدر اللہ آشہ بے قدر ہے تو آج ہمارے گناہوں کو پاک ہمارے مرمین کو پاک ایک ہزار آدمی کا نام لے کوئی فرق نہیں پڑھتا اس کے بعد یہ وہ لوگ کھل مومینین اور مومینوں تو ہمارے پانے آنے پڑھ سارے مولا کے چہنے والے جو مولا کے زمانے سے لے گیا سارے ان سب کو اس سے سوائے دوستو یہ دو رگر نماز قدر میں تم وہ گولڈن گفت دے رہے اپنے مرمین کہ وہ لوگ ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہے آپ کے گراند 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 پیر سوری ایکسپیکٹ کر رہے ہوں گے آپ سے وہ بیچارے مجبور ہے کہ اب ان کی اولاد بھی مر گئی اب ان کے لئے کون فتح پڑے گا لیکن تم یہ بول کے پڑھو گے کہ میرے سارے مرمین میرا سارا قاندان پھر ایک جملہ بولو گے کہ مولا کے زمانے سے لے کے آج تک ملینز کی تعداد میں اب میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ اللہ کو رحمت نازل کرتے ہوئے خوشی ہو تو وہ اپنی رحمت کو نازل کرے گا تم صرف آج مرمین کو بخش را دے اس لئے کہ آج ہمارے گناہوں کی مفیقات اور یہ سارے آپ کے حکمت دعا دیں گے کہ اللہ اس کی وجہ سے لحمت آئی اس کو بھی تو ماف کر میری زمان میں اثر نہیں میری زمان میں طاقت نہیں میں نے اتنے گناہ کیے کہ اللہ میرے گناہوں کو تیسے ماف کرے گا جب دوسروں کے لئے میں کروں گا تو انہا میرے گناہوں کو ماف کرے یہ اتنی امپورٹنٹ آتا دوشہ مرمین کو بخش را دو زیارت امام حسین اور گناہوں کی معافی کے لئے اپنے گناہوں کی معافی کے لئے آج دو رکر نماز ساتھ ساتھ سورے خوری کے ساتھ پڑھ لیں وہ عمال نہیں آئے میں عمال نہیں بتا رہا جو آپ عمال کریں گے وہ عمال آپ سب کو بتا ہے ہر کتاب میں مل جائے گا بس آخری نماز دے راج کی رات پلیز وارس ہے سورا نیت کرو کہ میں آج دو رکر شب قدر دو رکر نماز پڑھتا ہو شب قدر خور بتا نہیں لگا نہیں نہیں میں دو رکر نماز مغفرت پڑھتا ہوں میں دو رکر نماز مغفرت پڑھتا ہوں شب قدر میں خور بتا نہیں یہ گناہوں کی معافی کی فارگیونس کی نماز ہے بسم اللہ ایک علام اور سیون ٹائم سورہ کھل دوسری رکر میں بھی ایک علام اور سیون ٹائم سورہ کھل یہ دو رکر نماز پڑھتا ہے بی بی کی قدر پڑھتا ہے اس نماز کے بارے میں یہ کہ تم مسلح سے اٹھو گے نہیں اللہ تمہارے سیون تھاؤزن گناہوں کو ریس کرتا ہے ہو سکتا وہ سیون تھاؤزار گناہوں کو ریس کرتا ہے ہو سکتا وہ ایک ہی اتنا کریم ہے اتنا غفور و رحیم ہے اتنا رب و رحمین اور طباب و رحیم ہے کہ وہ ایک ساتھ تمہارے سارے نماز کے بعد گناہ معاف کر دے آج کی رات کے ساتھ لیکن کتابوں میں سیون تھاؤزن لکھا گا کہ سات ہزار گناہ اللہ ایک وقت میں معاف کر دے آج تو ایزی مد رو آج کی رات میں نے کیوں کہا کہ گناہوں کی معافی کے لیے نماز پڑھ اس لیے کہ یہ رات یہ رات غور سے سکھیں یہ رات گناہوں کی معافی کی رات ہے میرے جملے نہیں ہیں اب اتنا گناہ میں نہیں بول رہا ہے یہ معصوب امام بول رہے کہ اگر کسی کے خدا نہ خاصتہ آج کی رات گناہ معاف نہیں ہوئے تو اس کو انتظار کرنا پڑے گا روزِ عرفہ کبھی میں فرمت نہیں ہوں کبھی میرے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ میرے گناہ بھی ہیں کبھی میں یہ کہتا کہ اللہ میں سب سے بڑا گناہ گا تیری مخروف میں سب سے بڑا گناہ گا یہ جملہ آتا ہے میری زبان پہ میں یہ سمجھ رہا ہے کہ سارے جتنے یوکے کے مومنین ہیں سب گناہ گاہ ہیں اور میں نہیں مولا نے کسی ہی ہمارے اس غرور کو توڑنے کے لیے دعاِ کمیل میں امام علی جیسا بندہ ہاتھوں کو اٹھا کے کہتا ہے یا رب جلیل انا عبدکم ظلیل و حقیر و فقیر و مسکیر کون بول رہا ہے یہ جس کی رات آپ کی سے مقصود ہے رات میرے مولا کی وہ علی ہوا ایک کمیل میں بول رہا ہے یا رب جلیل اے میرے رب جلیل انا عبدکم مولا آپ صرف یہ بتانا چاہے گے اللہ کی بارگاہ میں جاؤ تو جتنا تم ڈاؤن ٹو آرٹھ ہوگے جتنا سر چھکا کے جاؤگے اللہ تمہارے بناہوں کو معاف کرے گا مولا علی کے لیے ضروری نہیں ہے امام علی ہم کو یہ تعلیم دیرے کہ میں علی جیسا بندہ ہوگے جس کی محبت ایمان ہے جس کی محبت معجب ہے جس سے بمس کفر و نفاق ہے جس کی محبت نہیں ہے تو کچھ نہیں علایت امیر المومنین ہے جو ساری عبادتوں کی خمولیت ہے علی کی محبت محراج ہے لیکن افسوس کہ وہ علی ہم کو یہ تعلیم دیرے کہ میرے شیعور اے میرا کلمہ پڑھنے والوں جب میں اللہ کی بارگاہ میں آج کی رات اس طرح مانگ رہا تو تم کو کیا ہوا تو میری ریکوشت ہے جو بھی اہلے بیٹ چینل پر سنگ رہا آج کی رات اپنے گناہوں کی معافی کی رات ہے تم مسلح سے اٹھو کہ تمہارے ذہن میں یہ رہنا ساتھ اید کے لیے رحمتی حقیل اس میں آدھئی رحمتی خدا میں میری بنا آنکو بار بار اتار اے تزدیو استغف اللہ ربیماتو ملے کی بیپرنا اے تزدیو استغف اللہ حبیباتو یا بیوالو الافو 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 اے تزدیو ہے یا سبحانکہ سبحانکہ یا لا الہ الا انت الغاث الغاث خلصنا من النار یا رب پلیز جو آپ جو شریف کبیر میں پڑھتے اس کی ایک تذبیر پڑھو جتنا ہو سکے سبحانکہ سبحانکہ اس کی تعریف کرو اس کی مہدانیت کا اعلان پھر بولا الغاث الغاث فارگیو می فارگیو می خلصنا من النار آپ عجیب لگ رہا آپ کو لیکن میں کیا کروں یہ میری مجبوری نہیں ہے یہ حقیقت ہے جو میں پیش کرنا آج کی رات یوکے ہو امریکہ ہو کیریڈا آسٹریلیا دنیا کے کسی حصے کا شیعہ ہو آج کی رات پرسن کی رات اور بائیس کی رات ایک دعا پڑھتے ہیں سب سے زیادہ ریکمینڈیٹ دعا آج میں چھےڑا میرے ٹائم ہو گیا اس میں چھےڑا وہ دعا اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ پرسن کی مدیس میں یا بائیس رمضان کی مدیس میں آج کی رات ایک دعا اور کرنا وہ دعا کم سی ہے اس دعا میں تم یہی جملے بولتے جو میں ابھی دھورایا سبحانگا سبحانگا یا لا الہ الا انت الغاث الغاث قلصنا من النار یار یہی کہتے ہیں وہ سلسل کہتے ہیں سو مرتبہ کہتے ہیں دو سو مرتبہ الغاث بلتے ہیں جو میں کہہ رہا ہے کہ آج گھنان کی معافی کی رات الغاث الغاث یعنی اللہ تو ماف کر دے ماف کر دے فارگیب می فارگیب پھر سو مرتبہ بلتے ہیں خلصنا من النار یار آج میں ست چھیڑا کل پر سمیں بتاؤں گا کہ یہ آپ کیا بول رہے کہ آج کی رات تو سب سے مقصود ہوا جائے خلصنا منا نارے یارب یہ کوئی نہیں بولتا مجھے پتہ ہے مماروں سے بولا نہیں جائے کیا ہے یہ مطلب کیا ہے کہ پروردگار تو مجھے آج کی رات آنکھ سے بچا لے کبھی آتا بہتنے کبھی درسم اور گھنٹے کہ مجھے آگ کا عذاب ہوتا اللہ مجھے معاف کر دے آج کی رات یہ میں نہیں بولا مولا بول رہے میرے مولا بول قلصنا منا نار قلصنا منا نار میرے بس میں اسی سے ختم کرنا مجلس میری ریکویسیں سننے والوں کہ آج کی رات دو مقصود اپنے گناہوں کی معافی آنکھ سے بچ ہی نہیں کل گیا دعا مانگنا کہ پروردگار کو آنکھ سے بچانے ہو اور آج کی رات ہمارے مرحومین کو اگر یہ بولو اگر کسی کے اوپر کسی کے اوپر خدا نہ خاصتہ آنکھ کا عذاب ہو رہا ہے میرے قریب آج شبہ قدر ہے میں مولا علی علیہ السلام کے نام پہ دعا کرتا کہ اللہ اگر کسی پہ عذاب ہو رہا مولا حسن مولا حسن یہ مظلوم شہر قدیقہ ان سارے مومین ان سارے لوگوں کے آج کی عذاب کو آج کی رات کو ختم کریں جب آپ دوسروں کے لئے دعا کرو گے تو اللہ تمہاری دعا خبر کر گا تم کو آج سے بچھو یہ میں یوں آپ بے رحمت آپ یہ دعا پڑھیں گے جوشن کبیل آج کی رات سبھی پڑھتے ہیں آج کی رات اکیس کی رات اور تہیس کی رات جوشن کبیل موسٹ رکمنڈ دعا ہے دوستو یہ امام علی کی طرف سے آئی یہ اللہ کے نام ہے میرا مولا دعا پڑھتا ہے بارہ میں نے مدلس کو ختم کیا میری ایک ہی ریکویس کہ آج کی رات کو دونٹ بسیار نائن آب پریز دونٹ فرگیٹ میں مجھے بھولنی دعاں میں اپنی دعاں میں جس پیز رمیمبر می ان دعاں پریز رمیمبر می ان دعاں مخصوص رات یہ رات میں یہ رات کی مخصوصی اور اس لیے بڑھ گئی کہ یہ رات میرے مولا کی ظاہری زندگی کی وہ مخصوص رات کہ کل کی فضل کے نماز کے بعد علی نے پھر کھڑے جاتا نماز کی بیٹھ کے دوست بس دوستو مولا آپ کو آباد رکھے آج کی رات یہ ساری ایام تو غم کے ایام یہ رونے کے آزواری کے ایام مولا کی وہ علی کہ جس نے اپنی پوری زندگی کو اطاعت الہی میں گزارا بندوں کی خدمت کرتے ہوئے گزارا لوگوں کی مشکلوں کو آسان کرتے ہوئے گزارا لوگوں کی پریشانیوں کو دور کرتے ہو جس نے اپنی لائف کو وہ ڈیڈیکیٹ کر دیا تھا اسلام کے لیے کہ اگر آج اسلام کھڑا ہوا ہے تو وہ امام علی کے طرف شایل لوگوں نے کتنے اچھے چھواتے کی کہ وہ پورے اسلام میں ہے کیا ایک ضربتِ یداللہ ایک سجدہ شبینی ہے داوان اسلام کو کیا ہے ایک علی کی وہ ضربت ہے اور حسین کا ایک سجدہ ہے اس کی وجہ سے آج اسلام بچا اگر آو سبرِ امیرِ المومنین ہے انشاءاللہ یہ تین دنوں کے مجالس میں میں بتاؤں گا تو یہ اس علی کے جو کریم ابن کریم تھا لیکن اس علی کے اوپر ظالموں نے وہ ظلم کیا چالیس سجدی تھی آج ہی کا دن میرا مولا رمضان میں روزانہ اپنی ایک بیٹی کے پاس اولاد کے پاس جا کے افطار کر دے تھے آج کے رات میرا مولا اپنی چھوڑی صاحبزادی شہزادی امی کنسون کے گھر میں تھی جب میرا مولا افطار کے لیے آیا تو حال یہ تھا باپ جہنے والا باپ شفیق باپ بیٹی کے پاس آیا علی جیسا باپ بی بی امی کنسون نے دستخان بچھایا افطار کے باپ اور دودھ اور نمک لاکھے رکھا بس یہ دیکھنا تھا میرے مولا کی آنکھوں میں آنسوا آتا کہا کہ بیٹی تم نے کبھی دیکھا ہے یعنی ایک ساتھ دو چیزوں کو دوش کیا بیٹی نے چاہا کہ نمک ہٹا لو تو مولا نے کہا نہیں بیٹا دودھ ہٹا لو نمک کے ساتھ آج افطار میرے مولا نے کی جب آج آپ افطار پہ بیٹھنا اپنے میری افطار کا وقت آپ کے پاس باقی جب آپ اپنے ڈائننگ پیلز پہ افطار پہ بیٹھنا تو ضرور امام علی کو یاد کرنا کہ آج آپ کے سامنے اتنی نعمت ہے یہ صدخہ ہے مرے مولا جو نعمتیں تمہارے پاس دیں پھر یاد رکھو کہ تمہارا مولا آج کی رات سب نمک کے ساتھ کھلا دے یہ ضرور اللہ اللہم لان خطلت الامیر المومنین و اولاد امیر المومنین اس کی تذبیر پڑھو آج کے رات سے لے کے اچیس ربزات اللہم لان خطلت الامیر المومنین و اولاد امیر المومنین دوستو یہ افضل ترین عبادت ایک ایک ہزار مرتبہ پڑھنے کا حکم ہے بچوں سے پڑھاؤ بچوں کو بتاؤ کہ یہ کتنی قیامت ہے مسئیبت کی رات اپنے گھر میں سارے ٹی وی اس کو من کر دو کوئی ڈراما نہیں دیکھنا کوئی پروگرام نہیں دیکھنا کوئی ٹی وی کوئی کلر فل دس نہیں یاد رکھو آج کے بعد سے کوئی ریڈ یلو پنک ڈریسز نہیں پہنے اکیس لمزان تک اپنے بچے پوچھیں اگر آپ کے بچے تو بھولو جس کی محبت کے سارے آدم زندہ جس کی ملایت واجب ہے اس علی کے اوپر مسئیبت آگئی میرا مولا زخلیت ہو گیا میری ایک ایک رکرس میری ماں پہنو سے کہ اپنے گھر کے ماحول دو گھر کے ایٹمسفیر دو بدل دو سیاہ پوش کر دو خود اپنے جسم پہ کالا لباس پہنو اس لیے کہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ میں اور علی اس امت کے باپ میں اور علی اس امت کے باپ اگر ہمارا باپ مر جائے باپ کے اوپر مسئیبت آئے تو کوئی اولاد کلرفل جسس نہیں پہنی مسکرانے کی ضرورت نہیں سارے ڈی وی چینلز کو من کر تو کوئی ضرور نہیں سب نوہا اور ماتم و سکر امام کرنا قیامت کی رات ہے دوستو اللہم اللہ ان خدلد امیر الممنین و اولاد امیر الممنین یہ وارس اپ کے اوپر میسیجز بھیجو امام کو پرسا دعا زمانے کا امام ننگے سر برحال میرا مولا آج پہ رات اپنے چھوٹی بیٹی دیدی امیر خصوم کے گھر میں گزارتے شہزادی کہتی کہ اب بار بار میرا مولا اپنے حجرے سے باہر آتے تھے آسمان کی طرف ڈیکھتے تھے اور کہتے تھے انہا اللہ و انہا الہ راجعون ابھی یہ وقت باقی تھا کچھ تحجد کے وقت کوئی ٹائم تھا میرے مولا احزادی امیت کلسوم نے مرغابیوں کو پالا دوستو وہ ساری مرغابیوں آ کر مولا کے اطراب گھومنے لگیں اپنے سر کو امام علی کے خدموں پہ رکھیں کتنی خوش نصیب رہے ہیں کہ مولا کے پیروں کی زیارت کی اپنے سر کو رکھیں اور اپنی زمانے کے زمانی میں کچھ کہنے لگیں میرے مولا نے بڑی محبت کے ساتھ ان مرغابیوں کے سر پہ ہاتھ پھیرا عزیز اور کیا کچھ نصیب کے علی کے ہاتھ ان کے سر پہ آگئے اس کے بعد امام علی نے ان سے کہا شہل علی امیت کنسوم سے کہا کہ بیٹا ان جانوروں کا خیال رکھنا اللہ تم ان کا خیال نہیں کر سکتے ان کو اللہ کے نام پہ آزاد کر دینا آپ سوچو انسانوں کا خیال اور ان جانوروں کا ان برس کا خیال میرے مولا کو کتنا تھا اللہ کی ہر مکروخ کے لیے امام علی حجد یہ کہہ کہ میرا مولا جلا میں تو یہ ہی کہتا مرغابیاں کہہ رہی ہوں گی اپنی سوار میں کہ میرے مولا آج آپ مسجد کو نہ جائیں مولا آج مسجد کی صبح کرے آج لاکھوں لوگ لاکھوں لوگ مسجد کوفہ میں جمع ہوتے آج مسجد کوفہ کی مقصود ہے آپ لوگوں کے ذہنوں میں وہ مسجد ہے کتنی شاندار مسجد اس وقت اتنی شاندار مسجد نہیں تھی میرا مولا کا گھر آپ کے ذہنوں میں ایک گھر زندل کے مسجد میں آئے تھوڑے سے لوگ دیں وہ ظالم بھی سورا تھا اس کو امام علی نے اٹھایا اس کے بعد جب وقت ازان آئے تو اس کو وقت ازان آیا تو میرا مولا مسجد میں اس گلدستہ ازان پڑھ گئے اور آج بھی آپ کا معلوم ہے کہ سکورہ مجمع رات پر انتظار کرتا اس ازان کا ازان میں بھی کون سے جملے کا اتظار کرتا جب سر تیار رہتے مسجد کوفہ میں جب کھل کھل مجمع ازان سے موزن کہتا اللہ اکبر خیامت من جاتی سب سر پیٹ کے روتے اس لے کہ امام علی نے کہا تھا اللہ اکبر تو کوفے کے سارے کو قائم رکھنا یہ وہی ہے جو ہم کو روٹی دیتا ہے یہ وہی ہے جو ہمارا خیار رکھتا عزیز آیت ہی کرت کرت کرتے جیسی پہنس کہتا اللہ اکبر آج جب اس جملے پہنچ تھا کہ اشہدو امیر المہدنی تیوہت کا جملہ ہے کہ پورے ظاہری چھ آمیر المہدنی بس میں نے منجیس قدم کر دی میرا مولا ازاد دے کر نماز پڑھانے کے لیے آیا آج جگہ موجود ہے آپ کی نگاہوں میں ہے وہ مہرام پہ میرا مولا آیا صفیم بننے لگی عزیز صفوں میں وہ ظالم اپنے مجیم خنجر کو چھپا کے جو زہر پہ بجا ہوا تھا لے کر آیا آج مولا نے نماز چرو کی علی نے نیت کی سور الہم پڑھا پھر ایک سور کی تلاوت کی پھر میرا مولا رکو میں گیا اور کہا سبحانہ ربی العظیم وہ بہن دے پھر میرا مولا نے سر اٹھایا کہ سبح اللہ و لبن میرا مولا سجدے میں گیا اور کہا سبح دار رب اللہ وہ پہ سبھلے عزیز و ظالم نے وہ ظلم کیا کہ علی نے دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کو پگڑ دے گا فستو میرا دل کعبہ رب کعبہ کی خسم علی کمیان اللہ 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 میرے پورا کا اللہ اللہ خطلت الامیر المومینین آبا اللہ 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 خطلت الامیر المومینین آبا اللہ دے اور ردگار یہ مزلیز میری مظلوم بی بی زہرہ کی بارگاہ میں خبول اور ردگار ان آوازوں پہ احمد تو نازل مزلوم بی بی زہرہ کی رومال پہ چلے اللہ زمانے کے امام کو میں پورسا دیتا میری شہزادیوں کو میری شہزاد کو سب کو پورسا دیتا ان کے بابا کا مولا یہ پورسے کو خبول کر کہ یہ مجلس خبول کر ردگار ہمارے گناہ کبھی رات سخیرہ کو آج کی رات محمد کر دے اللہ جن لوگ نے آج کی محمد اس کو سپانسر گیا ان کے رس میں برکت دے ان کے منمی کے درجات کا بلند فرماؤ اللہ ہم سب کو حد و عمر و زیان مسکیب انشاء برودگار جن مولا جنب حمد اور اہل بیت کی خبروں پہ سایا کر کے روشن کر سیریا میں میری سہرالیوں کے روزوں کی فاظت فرماؤ اللہ 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 شمار میری امام کے ظہور میں تعجیل فرماؤ ہم سب امام کے ناصروں میں شمار فرماؤ ہمارے سارے مرہم کو بغش دے پر بردگار ہمارے گناہ کبیر اور سنگیر کو ماف کر ایک سور فاتحہ آج کی مجید کے جو سپانسر سے ان کے سارے مرہمی اپنے سارے مرہمی تمام علماء ذاترین مستہدین ماتمدار سارے مراج عالم بالخضور آج کی مدیس کے سپانسر سارے مرہمی اہل بیت چینل لگن سارے مرہمی اور سارے مراج عالم ذاترین مشتہدین ماتمدار مرسی خان نوحے خان سب کے لیے میرے والدین کے لیے پڑھ فاطمہ ایک مومنہ کا آج انتخال ہوا تھا ان کی برسی سیدہ نجمی فاطمہ اور اہلیہ کے لیے بھی سورہ فاتحہ بسم اللہ سورہ اللہ 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 سلی اللہ محمد 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 جزاک اللہ مرحل صاحب بہت شکریہ اور ناظرین اب جب آپ سکرین کے اوپر نمبر دیکھئے تو آپ ہمارے ساتھ بات کر سکتے ہیں کچھ سوال پوچھنا چاہے اور ان ایام میں جو مجالس چاری ہے ان کو اگر آپ سپونسر کرنا چاہے تو آپ سپونسر کر سکتے ہیں اور یہ ہم سب کا بھلا اسی میں ہے کہ جو ہم کر گزرے وہی ہمارے کام آئے گا اور یقیناً بہت ہی ایک دل ہلا دینے والی اور ایک جسے کہتے ہیں ہمیں جھنجوڑنے والے الفاظ مرحل صاحب نے بتائے اور کے ہمارا دل بیدار ہوگا ہمیں احساس ہوگا کہ ہم کس طرح سے اپنی زندگی گزارے اور امام المتقین میں سوال مولانا صاحب کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا یہ پورا مہینہ آج انیس وی شب آنے والی ہے اور حکم یہی ہے کہ روزے رکھو تا کہ تم متقی بن جاؤ پرحزدار بن جاؤ اور جن مولا کا ہم یہ دعویٰ کر رہے ہیں وہ امام المتقین ہیں تو اس پر ہمیں تھوڑا آپ کی رہنمائی چاہیے کہ ہم متقین بنیں گے تو پھر ہم اس دعویٰ کے حق دار ہوں گے بے شک بسم اللہ اس پر چند جملے آپ کے جب تک تم تقوے کو حاصل کریں گے میں ہمیشہ اس لئے بولتا کہ امام علی کسی کے امام یہ اہرے غیرے کے امام یہ علی متقین کا امام علی متقین کا تقوے کو حاصل کرنے کے لیے بہترین مہنہ آیا ہے رمضان کا تقوے کو حاصل کرنے کے لیے یہ بہترین رات آگئی کہ گناہوں کی معاف کرو اور تقوے کو حاصل کرو واجبات پہ عمل کرو اور تقوے کو حاصل کرو اپنے آپ کو حرام سے بچاؤ اور تقوے کو حاصل کرو تو میں یہی کہہ رہا کہ آج کی رات امام علی کے چاہنے والوں کے لیے ایک عظیم رات اس لیے ہے تو کچھ سوالات آپ کے آئے ہیں ناظرین اس میں مولانا صاحب کی حظم رکھتا ہوں اور آپ کی جیسی کولزا شروعی تو انشاءاللہ آپ کی حضرت میں مولانا صاحب رکھیں گے مولانا صاحب ایک بہن نے پوچھا ہے کہ آج کی شب کے عمال میں مفاتی میں ایک نماز کا رکھا گیا ہے کہ پچاس سکت نماز جس میں الحمد کے بعد ننانوی جو سورہ ہے اس کو پچاس بار پڑھنے کا بتایا گیا ہے تو اگر وہ یہ عمل نہ کر پائے تو سورہ قل واللہ احد پڑھ سکتے سورہ نہیں پڑھ سکے تو سورہ توحید سورہ قل واللہ احد سورہ منظہ بطول کا کہ وہ اور ان کے ہسپنٹ نوکری کرتے ہیں اور تقریبا دونوں کی ملاکے ایک لاکھ روپے آمدن مہینہ ہے ان کی سات بیٹیاں ہیں سیون ڈاٹرز اور وہ پوچھ رہی ہیں کہ ان کی کفالت میں سارا خرچہ یہ سب کچھ کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے تو کیا اس حالت یہ منظہ بہن کو میں یہ بول رہا کہ اگر آپ سن رہے ہیں میری بات تو آپ یہ دیکھئے زکاة اگر آپ کے پاس کھیتی بڑی ہے تو زکاة ہے آپ کے پاس اتنا سننا چاہنی ہے تو زکاة باجب ہے اگر آپ کے پاس اتنے جانور ہے تو زکاة ورنہ آپ کے اوپر زکاة نہیں آپ کے اوپر خمس واجب ہو گا آپ یہ میری طرف دیکھو اور سنو بہن منظر جو بھی ہے ان کو بہن کہ آپ یہ مت سمجھو کہ خمس ایک لاکھ روپے کا نام ہے ایک لاکھ روپے بچیں گے تو میں خمس دوں گی نہیں آپ سب سے پہلے ڈیٹ فکس کریے ڈیٹ فکس کریے مثال کی طور پہ آپ نے انیس رمضان پکس کیا انیس رمضان 1443 ہجری 2022 ایک سال کمپلیٹ کب ہوگا 18 رمضان 2023 میں یہ ایک سال ہوگا تو آپ ایک سال میں چیک کرنا ہے کتنا پیسہ آیا دونوں کا کتنا آپ نے بچوں پہ گھر پہ حلال خرچ کیا سب خرچ ہو گیا ہر چیز خرچ ہو گیا لیکن 18 رمضان کو آئندہ سال 18 رمضان کو آپ کی سال ری میں سے آپ کے حضم کے دونوں کو ملا گیا پیسے میں سے سو روپے بچے پاکستان دی صرف روپے اس دن سو روپے بچے کوئی ویلیو ہے سو روپے کی کوئی ویلیو نہیں اس میں سے آپ کو بیس روپے نکال رہے سب ٹونٹی روپیز نکال روپے بلکہ اپنے روزوں کو اپنی نمازوں کو خبول کرارے اور جو آپ اپنے سات بچوں کو کھلا رہے وہ حلال کھلا خمس ایک لاک کا نام نہیں خمس واجب اگر سو روپے بچے میں سو روپے بھی زیادہ بول رہا پچاس روپے بچے پچاس اس پر دس روپے نکال دیٹ کے پر اب انیس رمضان فکس کرو کل کی تاریخ کل کی تاریخ آپ بھولیں گے نہیں یہ تاریخ آپ کیا کرو کل کل سے تمہار روٹین میں آجاؤ دو سو روپے نکال سو روپے سہم امام کے سو روپے سہم سادات کے جس کی بھی تقلید میں ان کو سو روپے دے دیجئے اور جو سہم سادات ہے اگر آپ سید ہیں تو آپ دیکھو آپ کے غریب رشتہ دار کون ہے یا جو بھی سید ہے آپ کو دے دو آپ کو ایک سال کے نمازیں قبول ہو روزیں قبول ہو روزیں دعا قبول ہو روزیں شب قدر کے عمال بیکن صحیح جی آپ فرمائیے السلام علیکم وآلہ سلام جی بہرہ مولانا صاحب کو میرے طرف سے بہت سلام نے متعان سیار تاری بھول رہی ہوں جی اور مولانا صاحب کو میرے طرف سے پورسہ دے بہت زیادہ مولانا جی دربت کا اور آپ کو بھی پورسہ ہو بہت زیادہ اور میں سے میرا سوال کا کہ میں ایک صرف پڑھنا ہو چاہے بیوی 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 بیماری بیماری کے لیے سیئر کے لیے تو میں گلت نہیں یعنی جو اکیس کی تعداد آپ بھول جاتے اس میں کتنی ہوئی ہے کتنی نہیں یہ آپ پوچھ رہی چھیک ہے یہ نماز میں یہ نماز میں یہ ویسے شاید پڑھتی ہے اکیس دن جو ہے سور اکو سر جو ہے آپ کوئی مشکل نہیں پڑھ دے کبھی بیشی ہو جائے تو وہ پڑھتی رہے ایک اور سوال ہے لکھا ہوا آیا تھا کہ کل شام کو کسی کی فلائٹ ہے چھ بجے تو کیا اس پہ روزہ رکھنا واجب ہوگا روزہ رکھنا چاہیے شام میں چھے بجے ہے جی شام میں جی جی بلکل روزہ رکھنا افتار آٹھ بجے نو بجے جب بھی افتار روزہ رکھنا روزہ کے لیے یہ ہے کہ زوہر کے بعد آپ ٹرابل کر سکتے یا شام میں ٹرابل کر سائی سائی تو ناظرین کچھ جو ڈیٹیلز آپ کی سکین کے اوپر ہیں ایک بار پھر آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ یہ جو پوری ترانسمیشن ہماری اس سے مطالق ہے شام رمضان اس سے مطالق ہے تو خوش نصیب وہ لوگ ہیں جنہوں نے کار خیر میں حصہ لیا ہے اور جو لوگ رہ گئے ہیں میں سمتہ تین سو تیرہ گھر جو ہے وہ اتنی پوری دنیا میں سے تین سو تیرہ گھروں میں اگر یہ لبیک کہا جاتا تو مجھے امید تھی کہ پورا ہو جانا چاہیے تھا لیکن ابھی تک اگر توفیق نہیں مل پا رہی تو ہمیں فکر بند ہونے کی ضرورت نہیں ہم سب بشمول تمام جو بیوورز ہیں ان کو فکر بند ہونے کی ضرورت ہے کیا وجہ ہے کہ صرف ایک سو دس پاؤنڈ جو ہے پورے سال بھر کے بعد رمضان المبارک آئے گا اور جو اس میں ملہ صاحب نے بتایا کہ کس طرح سے پھر ایک انشورنس ایک ایم او تی یا جو بھی اس کو دنیاوی زبان دے سکتے ہے وہ ہو سکتا ہے تو پھر اس پہ پیچھ رہنا میں اسلام علیکم اچھا وہ سوال لکھا ہوا مناسب آیا کہ رزق میں کچھ شادگی کے لیے کوئی ایسا عمل بتا دے آج کی رات شب خدر کی رات ہے رزق کو کھلنے کے لیے سلوات پڑھے قصر سے اور استغفار کریں مسلسل استغفار اور سلوات کرتے رہے اور آج ہی رات میں معصومین کا واسطہ دے کہ محمد اور آل محمد اور امام محمد تقیی جواد الاسلام کا واسطہ دے دعا کرو کہ اللہ حلال رزق فرماؤ رزق ان حلال ان طیب ان شاہر اللہ آمین جی اب کول شامل کرتے ہیں اسلام علیکم علیکم السلام جی بہن آپ پروگرام میں شامل ہوگئی کون کہاں سمار سا میں آج کے مجلس دعا کرنا میرے بچوں کے لئے ٹھیک ہے بہن جزا اللہ ضرور ضرور بہن آپ ٹی وی سے سنیے گا مرحب انہوں نے مجلس پون سے ان کے مرحومین کے سال شواب کے لئے اور ان کی سیت اسلام کی دور پرودگار اس بہن کے مرحومین کے درجات کو آج خیرائش ان کو ماف کر دیں ان کو بلند کر دیں اور اس مومن کو صحت کے ساتھ رکھ سب کے دروازے کھول جزا کر اللہ تو ایک سوال تھوڑا لمبا ہے سلام فاروق بھائی مولانا صاحب می سکس یر سن is انوائیٹ روزہ کشائی روزہ 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 یہ سوال تھا بہن کا نہیں مہربانی کریں مولا کی شہدت کی مولا کی زندگی کا آخری دن رہ تھا بھی سلام جان کو آخری رات آت مولا زخمی ہے دو دن سے مت بہج بیٹے کو بتاؤ کہ بیٹا it's a morning day it's a morning day اور مولا پہ excuse کر دو کہ ہمارے morning days چل رہے اس کے بعد اگر کوئی party ہوگی تو definitely will come please don't say بلکل صحیح ماشاء اللہ تو مولا صاحب یہ بڑا ایک اہم نکتہ اور اس میں سوال میں میں سوال میں بہت سے لوگوں کے لیے مزید گائیڈنس کے لیے آپ کی رہنمائی چاہیے ہوگی بعض وقت جو جو جیسے یہ سوک ایام ہے تو کالے کپڑے پینے ہیں یا جیسے خوشی نہیں کر رہے تو بجائے کہ ہم لوگوں کو بتائیں اور وہ بھی آویر ہوں اور وہ بھی یقیناً کلمہ گو ہیں اور ان کو اگر نہیں پتا تو ان کو بھی پتا چلنا چاہیے بجائے کہ اس اینگل سے سوچیں ہم اپنے آپ کو گناہ گار یا اپنے آپ کو یہ تصور کرتے نہیں امام علی کی شخصیت ایسی ہے کہ آپ کو لازم بولنا لازم بولنا دنیا کو بتاؤ دنیا میں ایسی نہیں آپ کو لازم بولنا ہے کوئی مسلمان بولے کہ آج ہم میرے پاس افتار کی پارٹی ہے تو نہیں آج میرے مولا کی امام علی کی شہدت کے رات ہم صاحب بول اس لئے اس کو خوش مات کرو علی کو خوش کرو مولا خوش کرو گے تو کچھ ملے گا بھی ہماری آخرت صحیح ہوں گی ہماری زندگی صحیح بندوں کو خوش نہیں دیکھیں ڈیپلومیسی ایسا نہیں آج کے دور میں کہ آپ یہ بولتے کہ آپ شیعہ ہیں امام علی کا آج غم کر کو نہیں مر دے گا وہ دور گیا تخیہ نہیں ہے محبت اور پیار کے ساتھ جو کردار علی ہے جو امام علی کا طریقہ ہے بڑی محبت اور پیار کے ساتھ نہیں میں نہیں آسکتا میرے بچے نہیں آسکتے میری بیوی نہیں آسکتی بکھاز امام علی کی شہدت کہی بلکل سہی اور اس سے دوسرے لوگ ضرور امپریس ہوں گے اور وہ سوچ لگانے کی کوشش کریں گے ہم بھی دیکھیں اور ہو سکتا ہے آپ اس قدم اٹھانے سے کوئی ایک بندہ اگر ان کی صحت کیلئے دعا فرما بیمار بیمار مدینہ حسین صاحب جو بچہ پانچ سال کا بیمار اور دنیا میں جان مولا حسین کے چانے والے بیمار بیمار آج کی رات کا واسطہ ان سب کو صحت اکام ملا شکریہ تو ناظرین آج افطار کا وقت لندن میں آٹھ بچ 21 منٹ اسلام علیکم والکو اسلام جی بات کیجئے جی تیوی سے نہ سنیں بات کیجئے میں آپ کا نمبر صحیح ہے آپ مولانا صاحب سے بات کر رہے ہیں سوال پوچھ جلدی سے جی میں صحیح سلامت بات کر رہا ہوں آزاد کشپیر سے جی بھائی تو مولانا صاحب کے لیے سوال یہ ہے کہ میں بیماروں اور ڈاکٹروں نے بجائے بائے کہ آپ دل کی بہنے بند ہے تو میں کربلا جانا چاہتا ہوں میرے دعا فرمائے میں بس وہاں پہنچ ہوں مجھے شبا بھی مل جائے انشاءاللہ الہی آمین بھائی محمد آل محمد آج کی رات کا واسطہ یہ بھائی جو آزاد کشمیر سے کر رہے ان کو جل سے جل مولا حسین اپنے بابا کے نام پر اپنے پاس بھولائے اور ان کو صحت کاملہ تک الہی آمین جی کول ارماد ساتھ اسلام علیکم والیکم السلام آپ کی ختمت سلام پیش کرتے میں سرز آئیلینڈ سے بات کر رہی ہوں جی میرے بار مل اگر سوال کرنا تھا اقیقے کے مطلق ہمارے خاندان میں بچہ بہت بیمار بھی رہتا لیکن اس کے بابا جائے وہ دینی تعلیم حاصل کر رہے مطلب جو آپ نے کر دیں ارام میں تو اقیقے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وارلین پر فرض ہے لیکن اگر وہ لگ بھی صاحب استداد نہ اور والے دینی تعلیم حاصل تو ہم ایسا کر سکتے کہ ہم اس کا حقیقہ کر لیں یا ہم وہ پیسے اس کو حدیدن دے دیں کہ یہ حدیہ توفہ ہے اور پھر وہ ماں یا باپ اس بچے کا حقیقہ کر سکتے ہیں تو بچے بہت بیمار ہے تو اس بجے سے پوچھتا تھا مولا آقا سلام رکھے جزا اللہ بلکل صحیح رضا آپ کیا کریں فارشستان میں دس ہزار روپے میں بکرا آ رہا تو آپ دس ہزار روپے دے دیں پہلے سے بلو دیں کہ میں آپ کو توفہ دیں گفت کرو اور باپ کو بولو کہ آپ حقیقہ کرو حقیقہ کرو کہ بچے کی طبیعت صحیح ہو جائے گی حقیقہ صدخہ ہے تو آپ بلکل کر سکتے آپ دو ماباپ کو اور بولو پہلے سے بات کرو کہ نیت کرنے کی گفت دینے کی آپ بچے کارکہ کھا کرو یہ نہیں کہ وہ پیسے لے کہ خرچ کر لیں صحیح جی اسلام علیکم جی بھائی آپ پروگرام میں شامل ہیں کیا پوچھنا چاہیں گے جی وہ ہم نے یہ بے کرنا ماشاء اللہ ماشاء اللہ جی تو یہ ڈیٹیلز آپ کے سامنے ہیں آپ خود ڈیٹیلز لے کے اپنی آن لائن ڈیٹیلز سے آپ پے کر سکتے ہیں اور ہمارے والنٹیرز کے نمبر آپ فون ملا کے ان کو اپنی کار ڈیٹیلز دے سکتے ہیں اور دوسرا میں میں نے کہنا تھا بیمار ہے وہ اپنا صاحب کے لئے اور دوسرا میرا ایک بیٹا چھوٹا اس کے بازو کے لئے جو اس کا آپ سنیے گا جی ملا صاحب ان کے والد کے والد مرہوم کے والد کے درجات کو بلند فرماؤ شب خدر اللہ ان کے والا اور سارے جن جن کے ماباب دنیا سے گزر گئے ان کے قبروں میں رحمت مناظر ان کے بیڑے کو مکمل صحیح دے پرودگار ان کو مکمل اور سارے بیماروں کو صحیح تکامل آتا کر اللہ آمین اگلے کولر ہے اسلام علیکم اسلام بات کیجئے ہمارے ساتھ کہاں سے مجھے مولانا صاحب سے بات کرنی تھی مولانا صاحب صاحب بات کروں لاز میری ورس پر بات ہوی تھی رمضان میں دعا مجیر کے ساتھ تین روز تیر وار 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 روز وار مجیر پڑھ مجیر بات مجیر حل ہو ہو ہمارا جو ہے نا بھی تھوڑا سا چینج ہوگی اس سیچویشن اس کو میں چاہتے ہوں کہ وہ حل ہو جائے مران صاحب سے میری کنٹینیس نہیں بات ہوتی رہی ہے مران صاحب ہوتی ہے ہو سکتا ہے ہم کے ذہن میں آگیا ہے وہ لاسٹیر میرے ساتھ پروبلم لہتی تو میں کافی بات میں مسجھ کرتی رہی ہوں مصلاح یہ ہے کہ میں یہ چاہتے ہوں کہ میری بیٹی کا جو رشتہ بنا ہے وہ بنا رہی ہے صحیح آپ ٹی وی سے سنیے گا بہن بہت شکریہ ردگار اس بہت کی پریشانہ نے دور کر دیا اور جا رشتے کی عباد کریں بیٹی کے لیے اللہ اس کو مضبوط کر دے اور ہمیشہ خوش رہے یہ کپل جی اسلام علیکم جی بہن جی میں نے دعا کروانی ہے اپنے پتیجے کے لیے میرا پتیجہ چلتا نہیں ہے چودہ سال کا ہے اور مولانا صاحب سے کہیں کہ اس کی دعا کریں اور میرے والد کی مقفت کے لیے دعا کریں اور ہمارے خاندان میں جتنے بھی بیمار ہیں سب کی شفاق کے لیے ہیں انشاءاللہ اور مولانا صاحب کا نمبر چاہیے تھا چلیں آپ اسی نمبر پہ دوبارہ ٹیکس کیجئے گا تو میں مولانا صاحب کا نمبر آپ کو بھیج دوں گا جی مولانا صاحب ان کے بھتیجہ چودہ سال کا ہے وہ ابھی چلتا ہے بیمار مدینہ ان کا جو بھتیجہ چودہ سال کا جو نہیں چل پا رہا اور کئی سے بچے اللہ ان سارے بچوں کے ہاتھ اور پیار میں مکمل طاقت دے بولے گی طاقت دے بیمار مدینہ اور ان کے دماغ کا طاقت دے دے سارے بیماروں کو شفا دیتے ہیں اللہی آمین جی بھائی اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی 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 یہ باقی اس بینک ٹیٹیلز ہے جو ٹی وی پہ اس پر پیسے جمع کروانے ہیں جی وہ اگر ہماری چینل پہ آپ دیکھ رہے تو وہی ہیں وہی ہیں بھر ٹھیک ہے نہیں وہ کنفرم کروارے ہیں کیونکہ وہ نمبر بھی کام کرنا تھا تو اسی بھی بس نہیں نہیں بھائی اب بے فکر ہو جو سکرین کے اوپر ڈیٹیلز ہیں وہ آپ بے فکر ہو کے اس میں جمع کرا سکتے ہیں اسلام علیکم موڈانا صاحب سے بات کریں کی جی جی مامہ مانہ میری والدہ کیلئے ہمارے میری برزرک روزی کیلئے دعا کریں میرے بچوں پر یہ دعا کریں اور والدہ کی صحت کے حوالے سے جی جی میری والدہ بیمار ہے بیمار چھیک جی انشاءال بیمارہ مدینہ شہر خدر کا واسطہ ہے اس بہن کی والدہ کو مکمل صحت دے اور پوری گنیا میں جنہیں بیمارے ان کو صحت دے اور ان کے بچوں کو اور سارے مولا کے چانے والوں کے بچوں کو سلامت رکھیں سرات مستقیق جی بھائی والیکم اسلام خوراں تیوی کی آواز آئیس سے کر دے پلیس جی بات کریں جی میں یہ جانتا ہے کہ میرے لیے یہ دعا کی جائے کہ میری آنے والی زندگی وہ گناہوں سے پاک رہے وہ جی میرے گزشتہ گناہ ہو چکا ہوں گا آج کی رات مولا پہتے بات کر سکتے ہیں میرے گناہ تمام ماف کر دی جائیں بھک محمد والے محمد انشاءاللہ جی مرا صاحب بھائی آپ اپنے گناہوں بھی مافی آج کی رات مانو مانگو میں بھی مانگ رہا لیکن آپ مانگو کہ اللہ جو میرے پچھلے گناہ ہیں مجھے ماف کر دے اور آئندہ سرات مستقیم پہ رکھ میں بھی یہی دعا کر رہا ہوں اللہ ہم سب کے گناہوں کو ماف کر دے اور آئندہ زندگی ہماری آج سے سرات مستقیم پہ رہے انشاءاللہ بہت خیم محمد والے اللہ ہی آمین اگلے کولر ہیں اسلام علیکم جی بات کیجئے آپ کی کول ڈراؤپ ہو گئی جو بھی اب بالکل ایک دو منٹ رہ گیا ہے ناظرین تو آپ سے گزارش جو لوگ کولز کر رہے ہیں آپ لکھ کے سوال بھی سکتے ہیں کل کے لیے یا کل کے پروگرام میں آپ کول کیجئے تاکہ مراسطہ ڈریکٹ کے آپ کو جواب دے دیں اور جو ڈیٹیلز آپ کے سامنے ہیں یہ مجھے امید ہے نائنٹی ٹو سے بڑھ کے اب ہم آگے سفر کریں گے آخری عشر آنے والا ہے کم دن بچے ہیں باہر رمضان میں اور مجھے امید ہے کہ اس اپیل کو ہم مکمل کر لیں گے ایک اور کول شامل کریں گے اسلام علیکم اسلام علیکم جی بات کریں مولا علی مدد مولانا صاحب سے یہ پوچھنا تھا کہ میرے لیس کی بہت زیادہ تنیل ہے تو آپ ان کو کہیں کہ مجھے کوئی ایسا وظیفہ پتائیں جس سے میرے شوہر کا ریس پروزی کا کوئی دریہ بن سکے اور میری والدہ بیمارہ ان کے لیے صحت کے لیے دعا کر دیں جی ضرور بیمارے کربلا بیمارے مدینہ اس بہن کی والدہ کو صحت کاملات آ کریں اور رسک کے لیے نمازِ شب نمازِ شب آپ بھی پڑھیں آپ کے شہر کو بھی بولیں انشاءاللہ شب نماز کے بعد زیارتِ وارثہ پڑھو شب نماز کے بعد زیارتِ وارثہ آپ کا شہر اور وہ پڑھے اور سو مرتبہ صلوات ایک سو دس مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد باجل فرجم چودہ معصومین کو حدیہ کرو رسک ہوتا بلکل صحیح بلکل صحیح جزاکاللہ ملہ صاحب آخری کول لے کے پھر قتم کرتے ہیں اسلام علیکم بہت سلام بھائی بہت سلام ٹانک رہے گیا ہے آج شبیط ادر ہے اور شبیط ادر کے عوالے سے پہنچنا تھا کہ براز چھوٹی عمال بہت زیادہ ہے تو مین مین عمال جبکہ تاکیت تو وہ بتاتے جلدی سے اگر ٹائم ہوتا شکریہ جی بلکل شاید آپ نے بھائیو میں نے بتا دیئے بھورے جی ہاں جی اور ناظرین آپ نے اگر میس کیا یوٹیوب کے اوپر ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں فیسگوپ پہ دیکھ سکتے ہیں تو سب ڈیٹیل مولان صاحب نے آج محتصر عمال بھی بتائیں مولان صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت دیا آج کی شب ہمیں بھی اپنی دعوی میں یاد رکھئے گا جزاک اللہ جزاک اللہ مولان صاحب مولان آپ کو سلامت رکھے ناظرین آج کا شامر رمضان اپنے افتام پہ پہنچا